السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو آئیے گا آج میں آپ کی خدمت میں قیامت کے تعلق سے کچھ خاص باتیں بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ قیامت کب آئے گی اور قیامت آنے سے پہلے کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوں گی اور مرنے کے بعد کیا انسان زندہ ہو سکتا ہے اور کیسے زندہ ہوں گے اور قیامت کیسے آئے گی آج اس ویڈیو کے اندر وضاحت کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں بڑے دھیان سے آپ اسے سنیے گا دیکھئے گا پہلا سوال ہے قیامت کسے کہتے ہیں دیکھئے گا قیامت اس دن کو کہتے ہیں جس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھوکیں گے سور جو ہے سینگ کی شکل کی ایک چیز ہے جیسے سینگ ہوتا نا سینگ اس طریقے سے اس کی شکل کی ایک چیز ہے وہ اس طریقے سے لگا کے سور پھوکیں گے اور جب وہ سور پھوکیں گے تو اس کی آواز سن کر تمام آدمی تمام جانور جو ہے نا بلکل یوں سمجھے گا کہ مر جائیں گے جہاں تک بھی اس کی آواز پہنچے گی سم میں آواز پہنچے گی اس کی تو سمجھئے کہ سارے آدمی جانور سب مر جائیں گے زمین آسمان چاند سورج پہاڑ وغیرہ دنیا کی ہر چیز ٹوٹ فوٹ کر کے فنا ہو جائے گی تمام چیزیں چاہے وہ جن ہو انسان ہو پہاڑ ہو زمین ہو آسمان ہو سورج ہو جو بھی ہے سارے کے سارے چیزیں ٹوٹ فوٹ کر کے بلکل فنا ہو جائیں گے اور اسی چیز کا نام قیامت ہے یہاں تک کہ سور بھی ختم ہو جائے گا جو سور پھوکا جا رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں گے یہ واقعہ کب پیش آئے گا یہ واقعہ کب پیش آئے گا تو لکھا ہے کہ محرم کی دستاریخ اور جمعہ کا دن ہوگا محرم کی دستاریخ اور جمعہ کے دن یہ واقعہ پیش آئے گا اب وہ کبھی بھی وقت آ سکتا ہے ہوگا جمعہ کا دن اور محرم کی مہینے کی دستاریخ ہوگی جیسے کہ بہار شریعت کے اندر یہ لکھا ہے قیامت کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں وہ نشانیاں آپ پڑی دھیان سے سنیے گا دیکھیں گا جب دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگے اور حرام کاموں کو لوگ کھلم کھلا کرنے لگے ماں باپ کو تکلیف دینے لگے اور غیروں سے میل جون رکھنے لگے امانت میں خیانت کریں زکاة دینا ان کے اوپر بہت زیادہ گرہ گزرے اور دنیا حاصل کرنے کے لئے علم دین پڑھا جائے ناج گانے کا رواج عام ہو جائے بدکار لوگ قوم کے پیشوا اور لیڈر بن جائے اور چرواہے وغیرہ کم درجے کے لوگ بڑی بڑی بلڈگوں میں رہنے لگے تو سمجھ لو قیامت قریب آ گئی ہے قیامت قریب آ گئی ہے اب اسی کے تعلق سمال لیجئے گا قیامت آ گئی سارے لوگ مر گئے اب اس کے بعد کیا ہوگا تو دیکھیں گا مرنے کے بعد زندہ ہو زندہ ہوں گے لوگ مرنے کے بعد بھی کہوں گے زندہ ہوں گے زندہ کیسے ہوں گے مرنے کے بعد زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب زمین آسمان انسان فرشتے بغیرہ سب فنا ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا ٹھیک ہے اور وہ پھر سے سور پھوکیں گے وہ پھر سے سور پھوکیں گے تو سب چیزیں موجود ہو جائیں گے جتنی فنا ہو گئی تھی جتنی میں مطلب سب یوں سمجھ گا کہ ٹوٹ فور کر کے فنا ہو گئی تھی وہ سارے کی ساری چیزیں فر سے موجود ہو جائیں گے فرشتے اور آدمی بغیرہ سب زندہ ہو جائیں گے مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے حشر کے میدان میں خدا تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی حساب و کتاب لیا جائے گا اور ہر شخص کو اچھے برے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا یعنی اچھوں کو جنت ملے گی اور بروں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا حساب اور جنت ہی دونوں حق ہے اب اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو پھر انکار کرنے والا کافر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ